حضور کے پیغام پر مولا علی کو بے موسم خجوریں ملیں جب کسی کام کے کرنے کا حکم اللہ پاک اور ان کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دے تو ہمیں اپنی اپنی اپنے کے گوڑے دوڑائے بغیر اس کام کو کرنا چاہیے ہمیں ظاہری چیز کو نہیں دیکھنا چاہیے کہ ہمیں تو اس سے نقصان ہو رہا ہے جس چیز میں اللہ پاک نے فائدہ رکھا ہے اور فرمایا ہے کہ اس میں فائدہ ہے تو اس میں ہمیں نقصان ہو ہی نہیں سکتا پوری دنیا مل کر ہمیں نقصان دینے کی کوشش کریں حضور مولا علی کرم اللہ وآلہ وسلم کا ایک بہت ہی پیارا واقعہ بیان کیا گیا ہے وہ فرماتے ہیں کہ ایک رات میری نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات ہوئی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ علی اتنی رات گئے گھر سے باہر کیوں نکلے میں نے ارز کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھوک نے سونے نہیں دیا جس کی وجہ سے میں گھر سے باہر نکل آیا جب میں کچھ دور آیا تو یہاں پہ مجھے کچھ لوگ نظر آئے جب میں نے ان سے بات چیت کی تو انہوں نے بھی مجھ سے یہی ادھر پیش کیا کہ ہمیں بھی بھوک نے سونے نہیں دیا جس کی وجہ سے ہم گھر سے باہر نکلے ہوئے ہیں قبیباق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ جو سامنے ایک خجور کا درخت موجود ہے اس کے پاس جاؤ اور اسے میرا پیغام دو کہ اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں کہ ہمیں خجور کھلاو مولا علیہ وآلہ وسلم نے ایسا ہی کیا اور جب وہاں گئے اور اس درخت کو یہ پیغام دیا کہ اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں کہ ہمیں خجور کھلاو تو اس وقت موسم تو سردی کا تھا آپ لوگ بہتر جانتے ہیں کہ خجور تو گرمی میں پک کر تیار ہوتی ہے لیکن اس درخت کے پتوں سے خجوریں گرنے لگیں پھر مولا علی کرم اللہ وآلہ وسلم نے ان خجوروں کو اکٹھا کیا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں بیش کیا لیٹ ویورز یہ واقعہ سننے میں تو بہت چھوٹا سا ہے لیکن اس سے ہمیں ایک بہت ہی اہم سبق ملتا ہے آج ہم اس دنیا کو دیکھیں کہ یہ کس طرف جا رہی ہے اللہ پاک اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین کے اپوزٹ بالکل اُلٹ جا رہی ہے ہم اپنی اکل کو ہر جگہ استعمال کرتے ہیں کہ ہمیں جس چیز سے فائدہ ہوگا ہم تو وہ کام کریں گے اور جس چیز میں ہمیں لگتا ہے کہ ہمیں نقصان ہوگا چاہے اسلام اس کا حکم دیتا ہے ہم اس چیز کو نہیں کرتے مثال کے طور پر ہم کہتے ہیں کہ فقیر کو کسی سائل کو پیسے دینے سے اکل کہتی ہے کہ پیسے کم ہوں گے لیکن ہمارا دین اسلام کہتا ہے کہ اس سے پیسوں میں برکت ہوگی پیسے بڑھیں گے تو ہم اپنے پیسوں کو بچانے کے لیے اللہ پاک کی راہ میں خرچ نہیں کرتے ایسا نہیں کرنا چاہیے بلکہ ہمیں تو اللہ پاک کی راہ میں خرچ کرنا چاہیے اللہ پاک نے دنیا کا حصہ علیدہ مختص کیا ہے اور آخرت کا حصہ علیدہ مختص کیا ہے ہمیں اس کا عجر دنیا میں بھی ملے گا اس کے ساتھ ساتھ اس کا آخرت میں بھی ہمیں مدلہ علیتہ ملے گا جو کہ بہت زیادہ ہوگا اسی طرح لوگ کہتے ہیں کہ سود دینے سے پیسہ بڑھتا ہے لیکن اسلام نے سودی کاروبار سے منع کیا ہے آج گر لوگ سود کے ذریعے اپنے پیسوں کو تو بہت پڑھا چکے ہیں مال بہت قریدی دیا ہے لیکن کیا وہ مال ان کے کام بھی آتا ہے کیا اس میں برکت بھی ہوتی ہے کیا ان لوگوں کی زندگیوں میں سکون بھی ہوتا ہے لیکن ہم تو اس چیز کو عقل کے پیمانے میں رکھ کر سوچ رہے ہیں ہمیں چاہیے کہ جس چیز کا عقل اللہ پاک اور ان کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا ہے ہم اس پر آنکھیں بند کر کے یقین کریں اور ایسے چلیں کہ جیسے اس کے علاوہ کوئی رستہ ہے ہی نہیں پھر اللہ پاک ہمارے راستے سمار دیں گے اور انشاءاللہ ہم اپنی منزل مقصود پر بھی پہنچیں گے اور اپنے اللہ پاک کو اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو راضی کر کے پہنچیں گے اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو انشاءاللہ آپ میں ملوں گا اسی طرح کی ایک اور ویڈیو میں آپ کے ساتھ اب تک کے لیے اللہ حافظ